تشم فلک سندھ کے مظلوم سپوتوں پر ہوتا ظلم تو روز دیکھتی ہے کہ کیسے چندھرتی کے خدا بڑی سفاکی سے غریب ہاریوں کو اپنا تر نوالہ بناتے ہیں جہاں روٹی کپڑا مکان کے نارے صرف فضاؤں سے باتیں کرتے ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ سندھ کا بڑیرہ غریب ہاریوں کا استحصال کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا اور یہی وڑیرہ پیپس پارٹی کے پریڈ فارم سے دنیا کو بیغام دیتا ہے کہ ہم غریبوں کی کسانوں کی اور مظنوروں کی آواز ہیں مگر دوسری جانب یہی وہ طبقہ ہے جو غریب سے روٹی کپڑا اور مکان چھین رہا ہے اور انہیں جبری مشکت پر مجبور کر رہا ہے یہ ایک علمیہ ہے کہ پچھلے بہتر برسوں میں پاکستان میں کوئی ایسی ذریع اصلاحات سامنے نہیں آئیں کہ جس کی بدولت ذریع زمین کی منصفانہ تقسیم ہو سکے وہی انگریز کے بنائے جاگردار ہمارے نظام کو مو چڑھاتے نظر آتے ہیں جنہیں کبھی انگریز نے اپنی فرداریوں کے نتیجے میں نوازا تھا آنکھوں سے عشق رواہیں زندگی کا بین کرتے آنکھوں سے عشق رواہیں زندگی کا بین کرتے میری محنت کے سمر کہاں ہے جو مجھے چین کرتے شاہی میرا مزدور تک رہا ہے فلکِ گداز میں کوئی تو لب ہوتے جو میرا غم بیان کرتے صاحبانِ محترم اگر ہم پورے سندھ پر ایک تائرانہ نظر کریں تو جگہ جگہ ہمیں بے شمار داستانِ غم نظر آئیں گی انھی غمزدہ بے قرار لوگوں میں ایک شخص چیتن کچھی کولی بھی تھا جو اپنے خاندان کے ان تالیس افراد جن میں تئیس بچے آٹھ مرد آٹھ عورتیں شامل ہیں ایک صفاق وڈیرے امیر خیام قائم خانی کی نجی جیل میں بند تھا جہاں وڈیرے نے ان کے گھر کا سمال بھی ضبط کر کے رکھا ہوا تھا یہ ظالم وڈیرہ اپنے اصلہ بردار اہلکاروں کی مدد سے ان سے جبری مشکت کراتا تھا اور دل میں جو آتا انہیں روکھی سوکھی کھانے کو دے دیتا یہ سب انتالیس افراد وڈیرے اہلکاروں کے آگے یر غمال بنے اس امید پر رہتے کہ کہیں کوئی فرشتہ ان کی مدد کو اترے جو انہیں یہاں سے بازیاب کرائے ان مظلوموں کی بے بسی کی وجہ فقط یہ تھی کہ سندھ کا ظالم وڈیرہ شاہی قانون کو کچھ نہیں سمجھتی ان کی نظروں میں کانون صرف وہ ہے جو ان کے موں سے نکل جائے انیس فروری دوزار بیس کو چیتن کچھی کولین ظالموں کی کیس سے فرار ہو کر کرتا پڑتا کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے غیور سپوت ایڈوکیٹ سرون کمار بھیل جو لیبر ونگ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ڈکٹی جنرل سیکٹری بھی ہیں ان کے پاس پہنچا اور اپنی دکبری داستان انہیں سنائی جس پر سرون کمار بھیل نے چیتن کچھی کولی کی طرف سے ٹنڈو والا یار کے سیشن کورٹ میں پٹیشن داخل کی اور سیشن جج صاحب نے ایس ایچو سلطان آباد کی مدد سے ان انتالیس افراد کو وڈیرے کی قیس سے ازاد کرائے آئے ہم یہ ساری داستان سرون کمار بھیل کے موں سے بھی سنتے ہیں کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک فریادی چیتن کچھی بیرے پاس پہنچا تھا اس کی فیملی کے انتالیس افراد تھے وہ ایک وڈیرے کی ننجی جل میں کہے تھے تو ہم نے وہاں سے لیگر طریقے سے سیشن کورٹ رنڈو والا یاران صاحب کے اپلیکشن مو کی حکم پر اسے جو سلطان آباد نے ننجی جل سے لوگوں کو رہا کروایا کنڈیشن یہ تھی کہ ان میں سے تیش بچے تھے اور آٹھ عورتیں آٹھ مرد تھے جب لوگ کورٹ پیش ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے پاؤں میں یوتی آنے کی یہ کنڈیشن تھی کہ اتنا فیمل سلطان ہاوی ہے جاتے جاتے جب لوگ رہا ہوگے ان کے کھانے پین کے برطن اور علیاں زمیدار نے ان کی مالکی دعویٰ کر لی کورٹ کے اندر جج صاحب کو کہا کہ یہ میری یہ سامن مجھے دیا جائے حالانکہ وہ کھانے پین کے برطن روز مرل کا سامن تھا تو جیشن صاحب نے حکم کیا کہ پولیس کو آپ کو ویریفیشن کریں اور کراپر طریقے سے جس کا سامن بڑھتا ہے ان کو دیتے ہیں پھر ہم نے دوبارہ یوتیشن مجھن ستر صاحب کے پاس اپلیکشن ہوگی وہ جا کے سامن ملا مقصد کہ نہیں کہ وہ سامن نہ ملنے کی وجہ سے سخت سردی تھی ان کے رلیاں برطن ملنے کی وجہ سے ایک دو سر سال کی بچی آرتی اوپ ہوتا ہوگی پیرنٹس ان کی لار ریت پاری لیکن اس کے سامنے ہم نے دھرنا دیا یہ ہے وڈے راچائی کا صورت جو بھی وڈے ریکدار میں آتے ہیں وہ ہمارے جو پسمادہ کمیٹی ہے جس میں کولی بیل مہنگوار اور بھی ہمارے گریب مسمن بھائی ہیں جو جس میں خیٹی پاری سے واپسطہ ہیں ان سے یہی زادمیاں دلوم جاری رہتا ہے سہید علی برنان شاہ اس کی زمین پہ ہاریوں سے ڈیلی حاضری لی جاتی ہے جس طرح اسکول میں حاضری لی جاتی ہے جس طرح ہاریوں سے ڈیلی حاضری لی جاتی ہے جو غیرہ ضرورتا ہے ہم سے تین سو سے پائن سو جرمہ نہ لیا جاتا ہے تو ہماری التجا ہے ہمارے وزیراسل صاحب سے صدر پاکستان صاحب سے کہ خدا رہا آپ سے متبدیلی کی امید بھی رکھتے ہیں ہمیں یقین بھی ہے بہتری ہوگی یہ فیڈل سسٹم ختم کیا جائے اور لینٹ رفارز میں کیا جائے کاخی تیم ہو گیا ہے لینٹ رفارز نہیں ہوا ہے ان کی وجہ سے یہ مسئلے بڑھ رہے ہیں ہمارے جو ہمارے جو کہ یہاں کی پولٹیکل پارٹیاں پاکستان کی جو بھی ہیں انہوں نے جو ایک منارٹی کے نام پر جو ریزور سیٹیں دی گئی ہیں وہ جس طرح ایک دادے کے چار پوتے ایک پوتا پیپلس پارٹی کا دوسرا نونلی کا تیسرا پیٹی آئی کا جو تھا ہے ان کیوں کا اس طرح وہ دیوان ہے جس کو کہتے ہیں ہم اپر کلاس والے بانیئے ہم جو پچانوی سکڑ ہمارا پسمادہ کمینٹی کا جو پسمادہ کمینٹی ہے ان کا وردہ گیا ان کو کوئی ایسیٹ نہیں ملتی ایمنیشیٹ نہیں ملتی یہ سارے جو دیوان اپر کلاس پر ان کو ہماری پسمادہ کمینٹی کا کوئی دکھ درد کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے ہی ہمارے دکھ درد بڑھتے جا رہے ہیں ایمن اتنے طلب کے ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایلت کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے اور ایڈیوکیشن کے لیے بھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے اس کے علاوان کے آزاد ان کا پناہ جس طرح ہم تو بڑے فقر سے کہتے ہیں یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ مہنجیو دڑوں کے وارث ہیں سن آف سوائل ہیں دردتی کے اصل وارث یہ ہی ہیں اور جس طرح ہم نے برطانیہ سے تو آزاد ہی ڈیلی اور ہمارے یہ اپنے ہی لوگ ہیں ان کے پاس آج بھی ہمارے لوگ بنام ہیں دوسرا ہے کہ یہ جاگردار ہیں ان کے پاس جو ہزار ہزار اکٹ زمین پڑی ہے یہ بھی جاگردار ہیں زمینیں توڑ کر جو بے زمین ہاری ہیں ان کو زمینیں دی جائیں پچھلے ذرفتار لیبوٹو صاحب کے ٹائم میں بھی آرکے جو اشود ہیں اس میں انہوں نے لیٹو پاس رفارن کی دی بدقسم کی ہے کہ اس میں بھی جو ہمارے وڈیرے جو بھی جاگردار ہیں انہوں نے وہ ہی زمینیں اپنے کازی کمدار اپنے بھائی بھتی جے بھانے جے اس کے نام پہ کروالی ہو اپنے فیملی والوں کے لگوں کے نام پہ کروالی ہو پرام پر وہ ہر ہی پہ وہ زمینیں نہیں ملی آج تک نہیں ملی کہ جو سندھ کے سن آف سوائل ہیں جو دھرتی کے سل وارث ہیں آج سے پانچ ہزار سال پرانہ جو تاریخ رکھنے والے لوگ ہیں وہ آج ان کے پاس اپنی یوپڑی بنانے کے لئے جگہ نہیں ہیں کچھ لوگ کچھ سو سال یا کچھ ٹیم ہوا ہے وہ مائیگرڈ کر کے آئے وہ یہاں کے جاگردار بن گئے ہیں بھٹیرے بن گئے ہیں جس کے آئے کر ان کے پاس بیس بیس تیس ہزار کر زمین پڑھی ہے کہتے ہیں کہ یہ فلانے پیر کی کٹی ہے یہ فلانے بیر کی کٹی ہے باکتے کیٹیاں دیر کی ہے اتنا جاگردار انہا سسٹم آگئی ہے دوسرا حاصل کرتا جنوں کہ یہ جاگردار انڈزام کی وجہ سے آئے دن جو ہمارے لوگ ہیں پاسمہ دا کمیونٹی کے کھیتی باڑی سے واپستہ لوگ ہیں ہاری کے کھولی بیل مہنگوار جو کی جنڈہ وڑا سانسی سامی کپودرہ جس طرح کی جو کمیونٹی آئیں ان کی بچیاں وہ بھی وڈیرے ان کی بچیوں کے بیاندر بڈیرے کی نظریں ہوتی ہیں اور جو ان کے خلاف بات کرتا ہے تو وڈیرہ پہ جھوٹے مقدمہ دنج کروا لیتا ہے پرچا کروا لیتا ہے اس وجہ سے جو بھی ان کے دکھ درد ہیں وہ اپنے دل کے اندر اپنے سینے کے اندر ہی وہ چھپا کے بیٹھیں کس کو اپنا درد سنائیں آئے دن آپ نے بیچ میں سنا ہوگا کہ بیچ میں کہا تھا کہ بینارڈی کے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں حالانکہ میں آپ کو یہ کلیر بتا دوں کہ ہمارے جو لوگ پرسما دا کمنٹی کے کوئلی بیٹ میں جو بھی جنڈا وڑا جو یہ سندھ کے سناف سوائل ہے یہ کہیں مائیگریٹ نہیں کریں گے کتنا بھی عرصہ کوئی بھی سسٹم آ جائے پر بھی یہ اپنا پاکستان نہیں چھوڑ گی یہ بہت وطن پاکستان ہی ہے پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں یہ آپ اسٹری دیکھ لیں جو یہاں پہ کچھ سو سال ہوئے ہیں اس کے اندر یہ جو لوگ کو اپنے حساب سے آپ نے یہاں پر سپڑ گیا ہر چیز وہاں پہ کرتے تھے کروائیڈ کرتے تھے انگریزین نے لکب دیا اپنا نتنا سرکاب میں لکب دے دیا اور خان کا بھی لکب دیا کمنٹ25 جس طرح دیکھا جائے جس طرح درگاہ ہوتی ہے درگاہ کا ایک پیر فوت ہو جاتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے اسی طرح سندگی بھی یہی آنات ہے ایک ایمینے فوت ہو جاتا ہے ہم نے لوگ ریلیز کروائے ہیں یہ اینے لگتا ہے ٹو 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 فور اس کا پہلے تھا ایمینے ستار بچانی صاحب ابھی اس کا بیٹا آیا ہے ضرفکار ستار بچانی سائن تو سائن سائن کا بیٹا بھی ہماری لیس آئیں اس طرح ہی ہماری کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے دوسرا ہمارے سالکے کا ایمینے دا علی نواز شاہ اس کا بیٹا آیا ہے یا بادشاہ اس طرح کوئی ہماری یہ پوری اطولنی صدقہ یہی حال ہے وہ کچھ جو لوگ ہیں اپر کلاس کے گھرانے کے لوگ وہ ہمارے پر کابز ہیں وہ فوت ہوتا اس کا بیٹا آتا ہے وہ فوت ہوتا اس کا بہتا آتا ہے اس طرح کی یہ کہانی ہے اس طرح ہماری عوام سے کوئی یہ لتجائے کہ آپ خدا رہا ان کو بڑے رہوں کو بالکل ان کو کوئی واؤٹ وغیرہ نہیں دیں اور یہ پارلیمنٹ میں یہ جو لوگ ہوئیں گے یا ہمارے لوگوں کے مسائل پر کوئی بہتری کوئی کانون سازی نہیں کریں گے اس طرح جب تبدیلی آئے گی کہ عام لوگوں میں سے لوگ چل کے آئیں گے جن کے اشیوز ہیں اس طرح تبدیلی کے آگے ہمیں یقین ہے کہ وہ دور رہی کہ اپنے لوگ اپنے پاؤں پر کر رہے ہیں یہ تھا سربن کمار بھیل اس کے اپنے خیالات سنے کہ وہ کیا غم سنکہ رکھتا ہے اور کیسے اس نے چیتن کچھی کولی کی مدد کی صاحب و چیتن اور اس جیسے ہزاروں غریب ہاری آج ہمارے سیسی امانوں میں بیٹھے لئے رانگ سے چیک کر یا فریاد کرتے ہیں کہ آیا ہمارا قصور کیا ہے یہ جبر کب قبر میں اترے گا سندھ کا بچہ کب غزائی قلت اور محرومی سے آزاد ہوگا سندھ کی زمین کا حقیقی سمر کب ہاری کھائے گا کب یہ صدیوں کی بڑیرہ شاہی دم توڑے گی کیا پھر آرتی جیسی دو سالہ ننی بچی ہی دم توڑے گی کب تک آرتی جیسے معصوم بچے ان وڈیروں کے نوالے بنتے رہیں گے سوچیں سوچیں کہ ہم آزاد ہوئے تھے پر آزاد کیوں نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی